جی دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو راشد حسین کا سلام امید ہے کہ آپ خیر و خریت سے ہوں گے اور رمضان کا یہ بابرکتوں والا مہینہ آپ کا خوشی سے گزر رہا ہوگا اور آج دن ہے تئیس مارچ کا آج کے دن کے حوالے سے ذرا بات کریں گے آج کا دن بڑا اہم دن تھا پاکستان کی تاریخ کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی ایک بڑا دن تھا اس دن پاکستان کی حق میں کرادات منظور ہوئی تھی اور اس کے لیے آج بات کریں گے جو ہارٹ ٹوپک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے جس معاملے کے بارے میں جانچ پر تال کی جا رہی ہے وہ ہے حق حطیب ورسز اقرار الحسن صاحب آج کے دن اقرار الحسن صاحب نے پیر حق حطیب کے آستانے پر جانا تھا اور ان کے سامنے کچھ سوالات رکھنے تھے اور جن کو وہ جو پیر حق حطیب کے سامنے وہ سوالات رکھے بقول اقرار الحسن ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے اب مگر آج کے دن کا عادے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے پر اقرار الحسن آج کے دن نہ آسکے اور ابھی تک وہ نہ آئے نہ اس کے حوالے سے کوئی خبر ہے لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ آج اقرار الحسن کیوں نہیں آئے انہوں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے اپنی تاریخ چینج کر دی تھی اور اس کی بنیاد یہ بنائی گئی تھی کہ آج کے دن انٹرنیٹ نہیں ہوگا یہ ایک عالمی دن ہے پاکستان کے لیے اس کے حوالے سے آج کے دن ہم ان کے آستانے پر نہیں جائیں گے اور ہم جائیں گے چوبیس طریق کو تو اگر اقرار الحسن کے اس مناظرے کا تلق انٹرنیٹ سے ہے تو پھر یہ بات سمجھا جائے کہ یہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انتشار پہلانے کے لیے یہ سب کچھ کریں اگر اقرار الحسن کے پاس کوئی ویلڈ ثبوت ہے یا اقرار الحسن کسی حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے اقرار الحسن ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے تو آج کے دن اقرار الحسن کو آنا چاہیے تھا اقرار الحسن میڈیا کا سہارا نہ لیتے اقرار الحسن اکیلے آتے ان سے بات کرتے وہ چیزیں جو ان سے پوچھنا چاہتے وہ ان سے پوچھتے یا تو اگر حق حتیب صاحب ان کے جواب دیتے وہ سب کے سامنے ہوتا یا اقرار الحسن ان کے جواب لے کر جھوٹے ہو جاتے یا پھر جواب نہ لے کر وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے مگر اقرار الحسن ان چیزوں سے دن پہ دن پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور سننے میں آپ تو یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید کل کے دن بھی اقرار الحسن نہ آئے اور اس چیز کو جواز بنایا جائے کہ ڈی سی راول پنڈی نے کلر سعیدہ میں ان کے داخلے پر پبندی لگائی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کی ایک موزن شخص ہے آپ دونوں امارلی قابل اعترام ہیں اقرار الحسن بھی قابل اعترام ہے پیرہ قطیبہ صاحب بھی مارلی قابل اعترام ہے لیکن آپ نے اس شخص کی اتنی تظلیل کروائی اپنی بھی تظلیل کروائی آپ آج بھی نہیں آئے اگر آپ کل بھی نہ آئے تو پھر آپ نے اپنی بھی تظلیل کروائی اس شخص کی بھی تظلیل کروائی پورے پبلک کے سامنے آپ نے ایک دوسرے کو بیزت کروایا اس کا آپ کو کیا فیدہ ہوا اچھا نہ تھا کہ آپ دونوں خاموشی سے بیٹھ کر اس معاملے پہ بات کرتے وہ جھوٹا ثابت ہوتا آپ سرکاری اداروں کا سہارہ لے کر اس آستانے کو بھی بند کرا دیتے اس کو بھی گرفتار کروا دیتے وہ تو آپ سے ہو نہیں سکا نہ آپ اس کو جھوٹا ثابت کر سکے اس کے بعد پھر آپ نے پاکستان کی اس میڈیا کا سہارہ لیا ہے اور اس میڈیا کا ہمیشہ ایک ہی کام رہا ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کرنا لوگوں کی تظلیل کرنا وہ بڑے بخوبی کہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی معاملے پہ ہو لیکن یہ ایک اہم معاملہ تھا کیونکہ اس کا نہ تو سیاست سے لینا دینا تھا نہ کسی اور معاملے سے یہ ایک دینی مسئلہ تھا اسلام کا مسئلہ تھا آپ نے اس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کیونکہ اب اس بات کا خدسہ جگہ جا رہا ہے کہ اگر کل اقرار الحسن آتے ہیں تو پھر یہاں پہ انتشار پھیلے گا معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس لیے ڈی سی اسلام آباد نے کل کے دن اقرار الحسن کو جو ہے کل ار سعیدہ کے طرف جانے سے روکا گیا ہے اب دیکھ رہے یہ ہوگا کہ کیا اقرار الحسن صاحب کل آتے ہیں یا پھر کل وہ اس چیز کو جواز بنا کر وہ ہاں پر نہیں آتے کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ ڈی سی اسلام آباد راولپنڈی صاحب نے مجھے کل ار سعیدہ جانے سے منع کیا تھا اور میں نہیں آسکا لیکن ہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی نظر میں حق حدیب حسین صاحب غلط ہے کیا آپ ان کے ہم اقرار الحسن کی بات کو مان لیتے کہ وہ غلط ہے لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کا میڈیا پر بیٹھ کر دھول دھباٹا کریں میڈیا پر ان کے خلاف باتیں کریں آپ ان تمام چیزوں کو ثابت کریں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں آپ قرآن اور سنت کے مطابق ان کو ثابت کریں تب یہ کہا جائے گا کہ اقرار الحسن سچے ہے وہ جھوٹے تھے مگر ان تمام چیزوں پر اقرار الحسن ناکام رہے اور بات کی جائے کہ اقرار الحسن نے چند سوالات کیا تھے کہ آپ کلمہ پڑھ کے سنا دے آپ نماز سنا دے آپ پہ قرآنی آیت سنا دے میرے خیال میں اقرار الحسن صاحب کہتے کہ میں ایک صحافی ہو یہ میرا کام ہے لیکن یہ ان کو زیب نہیں دیتا تو پھر کل آپ جا کے کسی یہودی سے بھی کہو نماز سنا دو نماز سنا دو تو یہ سوال آپ کسی سے کر نہیں سکتے آپ کو یہ سیز کا حق نہیں ہے نہ اسلام آپ کو حق دیتا ہے نہ صحافت آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ جا کے اس سق سے اس کے ایمان کے بارے میں پوچھنے لگ جائیں تو اس لئے اقرار الحسن صاحب نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں جو اقرار کو نہیں کرنی چاہیے تھی اقرار اپنے لئے بھی ایک تماشا کھڑا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عزتوں کو بھی اچھال رہا ہے بحث جاتے ان سے بات کرتے اور ان کو اگر وہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر کے سرکاری اداروں کا سہارا لے کر ان کو گرفتان بھی کروا لیتے مگر یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ گئے آپ نے وہاں پر ان سے بھی بتمیزی کی لوگوں بھی بتمیزی کی پھر آپ پر آگنے ان پر الزامات پر الزامات لگائے لیکن آج تو کچھ ثابت نہیں ہو سکا اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے دن اقرار الحسن صاحب کیا وہاں آ پاتے ہیں یا پھر کل اقرار الحسن صاحب وہاں پہ نہیں آئیں گے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ